السلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خڑک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بڑز اکیڈ بی تو دوستو آج کی ویڈیو پر میں بہت کافی لیٹ ہو چکہ ہوں لیکن بتانا کافی زیادہ ضروری تھا کیونکہ بہت چے لوگوں کے بڑز ایکسپائر ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے سردی کی وجہ سے کوئی اتجادی تدبیر نہیں استعمال کی ابھی تک کیونکہ میں نے اپنے چینل پر نہیں بتایا تھا جو مجھے فالو کرتے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ یاسر بھائی بتائیں گے تو ہم آگے اس کو کام کو لے کے چلیں گے تو دوستو پیچھے جو ہے آپ تو نظر آ رہا ہے کہ میرا اسلامباد کو جو نیا سیٹ اپ جس میں میں نے پرچیس پیر چھوڑے تھے اس کی انہیں پرکوشن پوری لے لیا ہے اور یہ ویڈیو بتانی کب اپلوڈ ہوگی کوشش کروں گا جلد ہی اپلوڈ ہو جائے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی اپلوڈ ہو تو جن لوگوں نے اپنے سردی کے انتظامات نہیں کیے وہ انتظامات کو پورا کر لیں تاکہ ان کے ورڈز مزی جا رہے ہیں تو ٹمپریچر کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے یہ ایسا ہے ممکن ہے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہیں واقعات دیکھے جاتے ہیں تو اس کے لیے میں آج سوچا کہ ٹاپک میں میں ویڈیو بناو کوشش کروں گا کہ اس کو پورا آپ کو دکھا سکوں کہ میں نے کس طرح کام کیا ابھی تو آپ کو جس طرح سیٹ اپ پر نظر آ رہا ہے میں نے پلاسٹک شیٹ جو ہے پوری لگا دیا اور میں نے ترمیان میں اس کے کلپ ضرور بنائے ہیں کہ میں نے کس طرح لگائی کس طر دھکن وغیرہ جو کہ آپ آگے دیکھیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ بہت ہی کم خرچ میں بہت ہی افادیت والا کام میں نے کیا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے تو میں زیادہ ٹائم آپ کا لوں گا نہیں اور ڈیریک آپ جو ہے اس لیے کلپس کو انجوائے کریں تو دوستو اکیلا ہوں اور کام کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹچ رکھنا پڑتا ہے اور یہی موقع ہوتا ہے کہ کچھ ویڈیو بن جائے کیونکہ پھر آپ لوگ گلہ کرتے ہیں ہر یاسر بھائی ویڈیو نہیں آتی ہے تو یہی مصرفیات ہوتی ہیں کبھی اکیلا ہوتا ہوں تو ویڈیو نہیں بن پاتی کام اکیلا کرنا پڑتا ہے تو آج سٹینڈ بھی نہیں ہے میرے پاس تو جس طرح انٹروں میں آپ نے دیکھ لی ہے کام سٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ تو جھگاڑی کام یہ بتانے کے لیے سٹارٹ ویڈیو یہاں سے کی کہ جھگاڑی کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ڈھکن کے نا آپ گولہ پٹی نہیں ہے تو ڈھکن کو یوں سیدھا کر لیں ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ کا کافی بہترین نظام چل پڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈھکن لیا ہے تو یہ گولہ پٹی کے جگہ ایک کے کیل اور یہ اندر دیکھیں یہ موچی کیلے میں لے آیا ہوں اور یہ اس کے ساتھ جو ہے سیلڈ ہو جائے گی تو فی الحال یہ شاپر کی لندھ جو ہے وہ یہ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں دکھا سکتا ہوں میں یہ شاپر جو ہے میں ڈبل ڈبل لگا رہا ہوں اور اس میں یہ سارا شاپر اس پر فولڈ ہو جائے گا نیچے تھوڑا تھوڑا رہے گا لیکن اس کے لیے کوئی جوگار کریں گے اور کٹیں گے نہیں جا کہ یہ دوبارہ بھی یوز ہو سکے تو مشتاق بھائی سے یہی سیکھا ہے کہ ہر چیز کو ہمیشہ یوز ملے کے آنے والا طریقہ جو ہے استادوں نے ہمیں بتایا ہے تو ایک سائیڈ جب لگا لوں گا پوری سیلڈ کر لوں گا تو اس کے بعد آپ کو کنیک کرتا ہوں تو دوستو بلکل اکیلے ہی یہ سارا کچھ لگا دیا ایک سائیڈ سیلڈ کر دیا ہے بہت ہی جوگاری کام ہوتا ہے اصل میں اصولی کام جو ہے وہ گولا پٹی کا ہوتا ہے لیکن جب آپ کو نہیں مل رہی ہو تو اس کو پھر آپ نے جوگار میں کچھ چلانا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اب انشاءاللہ بہت زیادہ سیکھور ہو چکا ہے دوسری سائیڈ بھی میں نے باندھی ہے یہاں سے تو آپ مجھے یہ لگانے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح سے ماشاءاللہ سیلڈ ہو رہے ہیں تو جب پورا سیلڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو فائنل ٹچ جو ہے اس کا لونی کا دکھا رہے تو ہوں پیکنگ کے لحاظ سے اور یہ بوتل کے ڈککن جو ہیں کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اور کافی لوگوں نے کیا بھی ہے کیونکہ میں نے بھی تو دیکھ کے یہ جو ہے جوگار لگا ہے اور کس طرح سیلڈ ہو ہے یہ دیکھ لیں ساری ترتیب یہ ہے اور اس طرف سے آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہے اور یہاں سے اگر میں دکھاؤں آپ کو تو یہ موٹی شیٹ ہم نے لگائی بھی ہے بلکل بولٹ پروف سسٹم ہو گیا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے طریقے سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا اکیلا تھا ظاہری سی بات لگانا مشکل پھر ویڈیو بنانا میرے پاس ٹرائپوڈ بھی نہیں تھا جس پہ میں موبائل لگا کر آپ کو پورا منظر دکھا سکتا لیکن جتنا میرے سے ہو سکا میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ کوئی بھی بھائی مجھ سے اس چیز کا گلہ نہیں کرے کہ آپ نے اکیلے میں کر دیا یہ دکھایا نہیں ہے تو یہ اب کو ایک بیسک چیز سمجھا رہا ہوں کہ اب جو پیکنگ کا طریقہ جو آگے دسمبر میں جو مزید ترکوشن ہوں گی وہ ظاہری سی بات ہے بلپ کی ہوں گی بلپ لگانا اور جو بھی چیزیں ہیں باقی جو بریقی ہیں وہ پوری کریں گے حالانکہ اس کا دروازہ یہاں سے ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ صرف دانے پانی کے لیے وہ کھولا جائے یہاں پہ ہم وہ بیک سائٹ سے اور یہاں سے ترپال ماریں گے اور اس سائٹ سے بھی ترپال ضرور ہوگا لیکن صبح سے یہاں دھوپ آتی ہے تو دھوپ کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ چھیڑیں گے نہیں اور ترپال کی ایسی کوئی سیچویشن بنائیں گے جس کو فولڈ کر کے اوپر تک لے جائے جائے کیونکہ یہاں سے بہت زبردست قسم کی دھوپ آتی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ ساڑھے بارہ تک انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں تک دھوپ رہتی ہے اس کے بعد یہاں سے دھوپ کا اثر ضائل ہونے شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ افادیت ملے دھوپ کی سردیوں میں ویسی پتا ہے اور پلاسٹک کی وجہ سے اندر جب دھوپ نکلی ہوتی ہے تو تیمپریچر بہت زیادہ بہترین ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حبس بنتی ہے اور پرندے کھلی طرح فلائے کرتے ہیں اور جو بچے نیچے ہوتے ہیں ان کو بھی زیادہ پلنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایک مقصود تیمپریچر ہے جو اگر چھوٹے بڈز کی بات کروں چکسی بات کروں جو مٹکی سے نیچے آتی ہیں ان کو پینتیس سے تینتیس سے پینتیس کے درمیان تیمپریچر مست دینا ہوت جس میں وہ اچھی گروت کریں اپنا نیل ٹیل فلائے سب کچھ جس میں برابر ہوتی ہے تو وہ ایکچول تیمپریچر جو ہوتا ہے پینتیس ہوتا ہے تینتیس سے پینتیس کے درمیان وہ تیمپریچر ہوتا ہے تو وہ مہیا کرنا ہوتا ہے زیادہ اسی بات ہے اوپن سپیس آپ کو بتایا کہ تیمپریچر منٹین کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس سیٹ اپ پر جس طرح جس طرح میں ساتھ ساتھ آپ کو ترپال جلو گے گا بلپ کی وائرنگ وہ سارا کچھ ساتھ سات میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا اسی سیٹ اپ پر دو میں آپ کو بریڈنگ ریزلٹ دکھا چکا ہوں اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ابھی میں جاؤں گا دوبارہ پٹھے پکڑنے ان کی ویڈیو پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن ابھی تک کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ سردیاں آگئی ہیں سردیوں کی اتیاد پر ہوئیں اور اپنے بٹس کو جو ہے ایکسپائری سے بچائیں اور تاکہ آپ کے ساتھ یہ بریڈنگ کے مرحلے میں ب بھی اچھے رہیں اور اپنی جان بھی ایزی لی اپنے آپ کو سیف کر سکیں دوستو اجازت چاہوں گا اس دعا اس امید اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنے اور اپنے بٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان یاسر خٹا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ